السلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہے امید آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل اگر بنایا ہوا ہے تو اس کی اوپر کس طرح کی ویڈیوز آپ نے اپلوٹ کرنی ہیں تاکہ کل آپ کو جب آپ چینل مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو یوٹیوب کی مونٹیزیشن کی ایک پوری پولیسی ہے یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی جس کو بولا جاتا ہے اس میں بے شمار چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں آپ کے چینل سے ریلیٹڈ کہ کیا آپ کا چینل مونٹیز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس میں یوٹیوب بے شمار چیزیں دیکھتا ہے آپ کے چینل سے ریلیٹڈ تو اس کے لیے آپ کو یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی کا اس سے انفارم ہونا چاہیے آپ کو کہ یوٹیوب مونٹیزیشن پولیسی کیا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہے تو یوٹیوب سب سے پہلے آپ نے جو ویڈیوز بنانی ہیں وہ آپ نے ویڈیوز اپنی بنانی ہیں خود سے آپ نے ویڈیوز کرنی ہے کسی کی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ڈاؤنلوڈ کیا اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لیا تو یہ چیز یوٹیوب اللہ نہیں کرتا ویڈیوز آپ نے اپنی خود بنانی ہے اور اس کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے یہ بات ہے آپ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ میں کسی کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کروں گا اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لوں گا تو مجھے میرا چینل جو ہے مونیٹائز ہو جائے گا آپ کا چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوگا دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر بل فرض آپ کسی کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کی وائس کو ختم کر دیں اور اپنی وائس آور کر کے آپ اپنے چینل کی اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں جسے دوسرے لفظوں میں دبنگ بول جاتا ہے دبنگ میرن ویڈیوز سیم رہے گی ویڈیو آپ کسی کی یوز کر رہے ہیں لیکن آواز آپ کی ہے تو یہ چیز یوٹیوب اللہ کرتا ہے آپ نے دیکھتے ہیں کہ بیشمار دبنگ چینلز ہیں یوٹیوب کی اوپر جس میں وہ موویز کے کلپس کاٹ کر تو انہیں اپنی وائس آور کی ہوتی ہے تو یہ چیز یوٹیوب اللہ کرتا ہے اور یہ چینل مونٹائز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب آپ کا جو کانٹینٹ ہے آپ کا کانٹینٹ دیکھتا ہے آپ کے چینل کا مین جو تھیم ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کمیونٹی گائیڈ ڈائنز ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور بیشمار چیزیں ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو آئے ہم اب چلتے ہیں کب دور سکرین کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یوٹیوب کی مونٹائزیشن پالیسیز کیا کیا کہتی ہیں اور کن کن چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے جب ہم اپنے چینل کیوں پر کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں ان سب باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اور بلکل فیر ہو کے ویڈیوز بنانی چاہیے اور اپنی بنانی چاہیے تاکہ ہمیں کل مونٹائزیشن کے وقت کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں کبیٹر سکرین کی طرف تو یوٹیوب کی کیا پولیسیز ہیں جو وہ چیک کرے گا ایڈا ٹائم آف مونٹائزیشن تو یہ اپڈیٹڈ اکتوبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کو یہ پولیسیز اپڈیٹ کی ہیں یوٹیوب نے تو یہ یوٹیوب اس پیج کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے تاکہ جو بھی کوئی نئی پولیسی آئے مونٹائزیشن سے ریلیٹڈ تو وہ اس سے ویورز جو ہیں اور جو کریٹرز ہیں وہ اس سے آگاہ رہیں تو یہاں پہ نے لکھا جی کہ اگر آپ اپنے چینل کو منٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب کی منٹائزیشن پولیسیز کو فالو کرنا پڑے گا یہ انکلوڈ یوٹیوب کمیٹی گائیڈلائنز ٹرمز انڈ سرویس کافی رائٹ اور گوگل ایڈسنز پروریم پولیسی they apply to anyone in or looking to apply to the یوٹیوب پارٹنر پروگرام if you want to monetize ویڈیوز with ads they must must also meet our advertiser friendly content گائیڈنائیٹ here's a quick overview of each major policy تو یہاں پر یہ ہم آپ کو جو مین کی مین مین پولیسیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیوب کس چیز کو چیک کرتا ہے what we check when we review to your channel our reviewers check content that best represents your channel against our policies since our reviewers cannot check every video they may focus on your channels تو یہ کہہ رہی جی کہ یوٹیوب آپ کی ایک ایک ویڈیو کو چیک نہیں کرتا لیکن وہ آپ کے چینل کو چیک کرتا ہے اس کی مین مین چیزوں کا چیک کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ مین تھیم ہے کہ آپ کا مین تھیم کیا ہے آپ کس ٹاپک کی اوپر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آیا وہ تھیم جو ہے وہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف تو نہیں ہے سب سے پہلے آپ کا مین تھیم جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ most viewed videos کہ جو سب سے زیادہ آپ کی جو دیکھی جانے والی ویڈیوز ہیں جن سے آپ کو سب سے زیادہ واجٹ ٹائم ملا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ویڈیوز یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف تو نہیں ہے کاپی رائٹ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے ٹھیک ہے جو پھر آپ کی newest videos ان کو دیکھا جاتا ہے بالکل جو آپ کی latest videos ہے up to date ان کو دیکھا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آپ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز اور آپ کی جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں یہ ایک جیسے same topics اس کی اوپر ہونی چاہیے اگر آپ کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کی سب سے زیادہ دیکھی جانے ویڈیوز سے مختلف topic اوپر بنائی گئی ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے against جاتی ہے اور یوٹیوب اس کے اوپر جو ہے وہ focus کر سکتا ہے کہ آپ کی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کی پرانی ویڈیوز سے مختلف ہیں تو یہ چیز بھی count for ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جو watch time لیا ہے وہ کسی different topics کو پر ویڈیوز بنا کے لیا ہے اور ابھی آپ جو نئی ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ کسی different topics کو پر چلے گئے ہیں تو یوٹیوب اس کو چیز کو دیکھتا ہے اور چیک کرتا ہے biggest proportion of watch time تو سب سے زیادہ آپ کو جو watch time ملا ہے وہ کس ویڈیو سے ملا ہے کس source سے ملا ہے تو اس چیز کے اندر یہ چیز بھی بہت count for ہوتی ہے description تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ویڈیو کا جو meta data ہے یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جس میں آپ کا titles آتے ہیں titles thumbnails and descriptions کہ آپ نے جو ویڈیو کا جو titles دیئے ہیں جو thumbnails دیا ہے جو description دیئے ہیں کیا آپ نے جو title دیا ہے کیا آپ کی ویڈیو آپ کے title کو represent کرتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جو title ایس پوز آپ trick یوز کرتے ہیں کہ title میں آپ کوئی ایسی چیز دے رہتے ہیں جو trending topic ہے لیکن ویڈیو آپ کسی اور topic اوپر بنا رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے against جائے گی اور آپ کا چینل monetize نہیں ہوگا سیکنڈ thumbnail بھی آپ اگر thumbnail پر کچھ اور لکھا ہے ویڈیو میں کچھ اور دکھا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے against جائے گا آپ کا چینل monetize نہیں ہوگا third thing description کیا آپ نے ویڈیو میں جو کچھ لکھا ہے کیا وہ بھی ویڈیو کو represent کر رہا ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل fair ہو کہ title وہ ہی جس examples of content our reviewers may assess know that our reviewers can and may check other parts of your channel to see whether it fully meets our policies تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ examples ہیں اس کے اندر کے یوٹیوب کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کے چینل کی دیکھتا ہے next ہم چلتے ہیں follow the یوٹیوب community guidelines کی اوپر چلتے ہیں these guidelines help keep یوٹیوب a great community for viewers creators and advertisers content that violates یوٹیوب's community guidelines is not eligible for monetization and will be removed from یوٹیوب anyone on یوٹیوب needs to follow our community guidelines monetizing creators should know that our guidelines don't only apply to individual videos but to your channel our all below are the community guidelines that are most relevant to channels that can already want to monitor now here can see that you can community guidelines are that you can create videos and you can پولیسی کے زمرے میں آ جائے گی اور یہ آپ کا پھر چینل مونیٹائز نہیں ہوگا یا پھر یوٹیوب آپ کو بتائے گا کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کی ویڈیو ریپیٹیٹیو کانٹنٹس ہے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کریں تو نیکسٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں مس لیڈنگ میٹا ڈیٹا اور تھام نیلز یہ چیز ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں کہ جو اگر آپ کا جو میٹا ڈیٹا ہے وہ اگر مس لیڈ کر رہا ہے آپ کی ویڈیو کو کہ آپ نے ٹائٹل میں کچھ اور لکھا ہے ویڈیو میں کچھ اور ہے تھام نیل میں کچھ اور ڈالا ہے ویڈیو میں کچھ اور ہے ڈسکرپشن کسی اور چیز کی بتا رہے ہیں ویڈیو میں کوئی اور دکھا رہے ہیں اور ٹیگز ٹو ٹرک یوزر انٹو بیلیونگ دا کانٹنٹ is something it is not یا ٹیگز کے اندر آپ جو ہے وہ ویورز کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ ٹیگز آپ نے کسی اور ٹاپک کے دے دیئے ہیں ویڈیو کچھ اور دکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب کی فالسی کے اگینسٹ جاتی ہیں یعنی کہ آپ نے ٹائٹل تھامنیل ڈسکرپشن ایکزیکٹلی وہی دینا ہے جو آپ کی ویڈیو سے بلانگ کریں منپولیٹڈ میڈیا کانٹنٹ ڈیٹ ہیز بین ٹیکنکلی منپولیٹڈ اور ڈاکٹرڈ ان اوے ڈاکٹرڈ ان اوے ڈیٹ میس لیڈز یوزر تو آپ کو جو کانٹنٹ ہے وہ آپ نے اس طریقے سے ڈاکٹرڈ کیا ہوا ہے اس کو منپولیٹڈ کیا ہوا ہے کہ جو ویڈیو کو مس لیڈ کر رہا ہے مینز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہویا ہے اس میں جو میسیج دے رہے ہیں وہ میسیج غلط دے رہے ہیں جس کی ویڈیو ویڈز جو ہے وہ ان کا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ چیز بھی یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے سکیمز کانٹنٹ آفرنگ کیش گفٹس گیٹ ریچ سکیمز اور پائرامیڈ سکیمز سینڈنگ منی ویڈاوٹ اٹینجیبل پروڈکٹ انہ پائرامیڈ سٹرکچر مینز آپ اپنی ویڈیو میں تھامنیل دے رہے ہیں جی کیش گفٹ گیٹ رچ کوک رات و رات امیر بن جائیں بہت جلدی آپ کا لاکھوں ڈالرز آ جائیں گے آپ ایک دوسرے لفظوں میں ایک فیک چیز جو ہے وہ لوگوں میں سپریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ چیز بھی یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے ووٹر سپریشن کانٹینٹ ایم تو مس لیڈ ووٹرز اباؤوٹ ٹائم پلیس مینز اور الیجبنٹی ریکوائیمنٹس یہ الیکشن سے متعلق ہے کہ آپ ووٹرز کو مس لیڈ کر رہے ہیں سپریشن آف سینسر پارٹیسپیشن کینڈیڈ الیجبیلٹی یہ سب الیکشن سے متعلق ہے تو دسٹریبیوشن آف ہیکٹ میٹریز آپ ہیکنگ کے جو میٹریل ہے اس کو دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا ہیکنگ کی ٹرپس اینڈ ٹرکس بتا رہے ہیں ہیکنگ سے متعلق آہ ویورز کو گائیڈ کر رہے ہیں جو تو یہ سب چیزیں آپ کی یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہیں کمنٹس پیم کمنٹس ویر دسوال پرپرز اس ٹو گیدر پرسنل انفرمیشن فرم دی ویورز مس لیڈنگلی ڈرائیو ویورز آف یوٹیوب آر پلیٹ فارم تو آپ کمنٹس جو ہے وہ یوٹیوب اپنے بیورز سے کمنٹس لے رہے ہیں جس میں آپ ان کی پرسنل انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں ان کو مس لیڈ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریپیٹیٹیو کمنٹس لیونگ لارج اماؤنٹ آف ایڈنٹیکل انٹارگیٹڈ اور ریپیٹیٹیو کمنٹس تو بار بار کمنٹس تو اگر خود آپ جو ہے اس میں ریپیٹ کر رہے ہیں کمنٹس اور بار بار وہ ایک جیسی کمنٹس دے رہے ہیں تو یہ چیز کمنٹس لائف سٹریم ابیوزنگ اگر آپ لائف سٹریمنگ کر رہے ہیں اپنی گیمز کی یا کسی بھی چیز کی اور وہاں پر آپ ابیوزنگ کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے اور نیکسٹ نیو ڈیٹی اینڈ سیکچول کانٹینٹ تو اس طرح کی بھی کوئی بھی چیز آپ یوٹیوب کیو پر اپلوڈ نہیں کر سکتے چائلڈ سیفٹی تو چائلڈ سیفٹی آپ مائنرز ٹھیک ہے جی حامفل اور ڈینج اور ڈینجرس ایکٹس انوالونگ مائنرز اور مسلیڈنگ فیملی کانٹینٹ سائبر بولنگ انہیسمنٹ انوالونگ مائنرز تو اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں جو کہ انفیر ہیں غیر اخلاقی ہیں اور کسی کو نقصان دے سکتی ہیں تو یہ آپ ویڈیوز ایسی ویڈیوز آپ پوسٹ نہیں کر سکتے کہ جن کے اندر یہ چیزیں ہیں حامفل اور ڈینجرس کانٹینٹ لیٹس پوز آپ کو جو کانٹینٹ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے اور خطرناک ہے تو یہ چیز بھی آپ اپنی پوسٹ میں شامل نہیں کر سکتے ایکسٹریملی ڈینجرس چیلنجز آب ویورز کو ایسے چیلنجز دیتے ہیں جو بہت ڈینجرس ہیں جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے تو ایسے آیا ایسی ویڈیوز والے چینل کو مانیٹرائز یوٹیوب نہیں کرتا ڈینجرس اور پرینکس ایسے ہوں جو بہت زیادہ خطرناک پرینکس آپ کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے انسٹرکشنز تو کل اور ہام اگر آپ کسی کو یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو کل کر دے کسی کو ہام کسی کو نقصان پہنچائے تو یہ چیز بھی آپ کی یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف ہے ہارڈ ڈرگ یوز اور کرییشن ڈرگز کی یوزی کے بارے میں اگر آپ کی بائیلنٹ ایوینٹس انسٹرکشنل تھیفٹ اور چیٹنگ ہیکنگ اور بائی پاسنگ پیمنٹ فار ڈیجیٹل کانٹینٹ اور سیرسز پروموٹنگ ڈینجرس ریمیڈیز اور کیورز تو آپ پروموٹ کر رہے ہیں کسی ڈینجرس آہ علاج کو جو کہ نقصان دے سکتا دے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف جاتی ہیں نیکس تیجی ہیٹ سپیچ نفرت انگیز اگر تقاریر جو ہیں وہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز میں اگر پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چیز بھی آپ کی یوٹیوب کی پولیسی کے خلاف جائے گی اس کی اگر مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایج وائز کاسٹ ڈیسیبیلٹی ایتنیسٹی جینڈر آئیڈنٹیٹی اینڈ ایکسپریشن نیشنیلٹی ریس ایمیگریشن سٹیٹس ریلیجن سیکس جینڈر سیکشوال اورینٹیشن تو کسی بھی چیز سے اگر آپ کی جو ہے آپ کا جو نفرت انگیز مواد ہے اگر وہ کسی آہ ملکی لحاظ سے اگر آپ کسی ملک کے جو ہے وہ سیٹیزنز کو اگر آپ برا بلا کہہ رہے ہیں کسی دوسرے مذہب کے آہ پیروکاروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں بنکہ آپ آہ ذات پات کے نظام کو لے کر اچھوت وغیرہ یا کوئی ایسی قوم جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں نفرت انگیز مواد ان کے خلاف پھیلا رہے ہیں اور سیکس جنڈر وغیرہ سیکشوال اورینٹیشن تو کوئی بھی آپ نے چیز نفرت انگیز جو ہے وہ آہ تکاریر پوسٹ مواد آپ نے یوٹیوب کیو پر شیئر نہیں کرنا تو یہ تو آہ تھی آپ کی انڈ حراسمنٹ انڈ سائبر بولنگ لیس پوز آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں حراسمنٹ کر رہے ہیں سائبر بولنگ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کسی کو ابیوز کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کی مونٹیزیشن پولیسیز کے خلاف ہیں آپ نے کوئی ایسی ویڈیوز نہیں بنانی کہ جو ان سب یوٹیوب کی جو پولیسیز ہیں ان کے خلاف ہیں سب سے پہلے مین ٹیم ہے آپ کا مین ٹیم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں یوٹیوب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اس کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کیو پر جو مونٹیز چینلز ہو چکی ہیں جو اوپر ایڈز آ رہے ہیں ان چینلز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس طرح کے چینلز یوٹیوب کیو پر اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں اور جس طرح کا لیٹس پوز آپ نے کوئی چینل اپلوڈ کرنا ہے گیمنگ سے ریلیٹر تو آپ یوٹیوب کو اوپر دیکھیں کہ گیمنگ چینلز آرڈی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں اور وہ کس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ بیس طریقہ ہوتا ہے کہ انفرمیشن لینے کا کہ اگر کوئی چینل جو ہے وہ یوٹیوب کیو پر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ایک نیا کریئٹ کرنا ہے تو آپ آرڈی جو چینلز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ہیں سیکنڈ موسٹ سب سے زیادہ آپ کی جو دیکھتے ہیں بڑھے ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے ایسا رکھنا ہے جس کے اوپر ایک تو کاپی رائٹ نہ ہو جس کے اوپر یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز ٹھیک ہے جی کوئی ہیٹ میٹریل نہ ہو ہیریسمنٹ نہ ہو اس میں کوئی ہیکنگ پروپورشن نہ ہو ٹھیک ہے جی اس میں کوئی فیک سکیم نہ ہو اس کے اندر آپ نے جو پھر آپ کی سب سے نیویسٹ ویڈیوز جو آپ کی جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان پرانی ویڈیوز جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں ان کے ساتھ میچنگ ہوں ایک جیسے ایک ہی ٹاپک کی اوپر ہوں بگیس پروپورشن آب وارڈ ٹائم یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے جی اسی ایک آئی پی اڈریس سے تو آپ کا زیادہ پروپورشن نہیں آیا تو یہ چیز بھی آپ کے اگنس جاس ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بولتے ہیں آپ کے دوست ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ پلی لسٹ لگا کے دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کا وارڈ ٹائم بڑھاتے رہتے ہیں اگر آپ کا وارڈ ٹائم ایک ہی آئی پی اڈریس سے بہت زیادہ وارڈ ٹائم اگر آپ کو ملا ہوگا تو یہ پالیسی بھی آپ کے اگنس جائے گی ویڈیو میٹا ڈیٹا انٹیوڈنگ ٹائٹلز تھام نیلز اینڈ ڈسٹیپشنز کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے تھام نیل ہے وہ ویڈیو کو بلان کرے ویڈیو کو ریپیزنٹ کرے اس کے اگنس نہ ہو اس کے علاوہ یہ پالیسیز ہیں آپ نے ساری دیکھ لی ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یوٹیوب کے اوپر جب بھی آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں تو یہ یوٹیوب کی جو پالیسیز ہیں مونٹیزیشن پالیسیز یہ جب آپ چینل کو مونٹیز کریں گے اس پر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا اور اگر آپ ان پالیسیز کے اگنس چلیں گے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا چینل مونٹیز نہیں ہوگا تینکو اللہ حافظ تو ہوپلی آپ کو ہماری آن کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو لیکنس آنے والی نئی ویڈیوز مرتی رہیں تینکو اللہ حافظ